موسیقی کارگل جنگ کے ہیرو میں سے ایک کیپٹن راجہ جوید اقبال شہید بھی تھے یہ واحد اوورسیس پاکستانی ہے جو انیس سو بہتر میں برطانیہ کے شہر لٹن میں پیدا ہوئے برطانیہ سے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1989 میں کیپٹن راجہ جوید اقبال پاکستان روانہ ہوئے والد والدہ کے مطابق 15 سال کی عمر میں افغان جنگ اور کشمیر میں بھارتی مظالم کو دیکھ کر پاک آرمی جوائن کرنے کا ارادہ کیا کیپٹن راجہ جوید اقبال شہید کو خواب اور جنون تھا کہ وہ پاک آرمی میں جا کر پاکستان کے لئے اپنی خدمات انجام دیں تو سنے بیٹے جوان سن پاکستان پہلے اوورسیز بریٹش پاکستانی سنجی نہ شادت نہ ردبہ بایا کیا محسوس کرنے ہو فخر کرنے ہو کیا جذبات انسان فخر کرنے ہو فخر کرنے ہو شکر اللہ نے راہ پر بیٹا گیا اے جنت جو نانا کہا رہا تھا پانچ اگست نائنٹین نائنٹی نائن کو کارگل جنگ میں کیپٹن راجہ جوید اقبال ربانی پوسٹ بٹالک سیکٹر پر دن ایک بچ کے تیس منٹ پر اس وقت شہید ہوئے جب وہ ماز کے اوپر انڈین پوسٹ کو تباہ کرنے کے بعد چوٹی سے واپس نیچے آ رہے تھے کیپٹن راجہ جوید اقبال کی شہادت کا یہ واقعہ ہے یہاں برطانیہ کے اندر رہتے ہوئے جو ہماری نسل پروان چاڑ رہی ہے اگر چند مہینوں کے لیے پاکستان چھٹیوں پر لے جایا جائے تو وہ بھی بڑی غنیمت ہے کہ وہاں چند مہینے گزار کے واپس آ جائیں لیکن ایک بریٹش بون نوجوان کا وطن کی محبت میں اپنی دین کی محبت میں آرمی کو جائن کرنا اور پھر وہاں پر جا کر کمیشن افیسر بننے کے بعد کیپٹن کے عودے تک پہنچنا اور پھر والنٹیرلی کارگل کی جو وار تھی اس میں آپ کو ایسے ریجمنٹ میں لے کے جانا کہ جہاں پر لڑنا ہے اور شہادت کا رتبہ پانا ہے یہ یقینی طور پر ایک بہت بڑا منصب ہے اور مقام ہے شید کی والد سے اٹھارہ سال بعد بھی آج بیٹے کا ذکر کریں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں جب بیٹا شہید ہوا میں برطانیہ میں تھی والدہ کے مطابق مجھے فون پر بتایا گیا کہ آپ کا بیٹا جنگ میں زخمی ہوا ہے والدہ نے کہا جب میں پاکستان پہنچی تو معلوم ہوا کہ میرا بیٹا شہید ہو چکا ہے موڑی پھر اٹھے لگے فارمی جو گے اٹھی اسا ڈیڑھ سال اٹھے اس لے رہے ہیں دو سال منگلہ جلے انہاں نے اٹھے ترینہ کو یہ نا اس لے رہے ہیں پھر انہاں منیہ ہی نہیں انہاں کیا موڑی واپس جانا نا میں یہاں بچہ میں اس ملکہ بچے تو ساں ہی لے ہو کہہ کہ چیزوں کھان پین جلا کس طرح نہ ہونا تو ساں اس طرح کی نیا کرنے ہو انہاں کیا کھان پین سب کی جیتہ ہے سب اٹھے لگنا ہوگا میں نہ ہونے تو جانا میں آرمی جا ساں والد والدہ کے مطابق بیٹے کی شہادت امارے لیے فہر کا باعث ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ والد اپنے جوان بیٹے کی شہادت کا صدمہ برداشت نہ کر سکے اور والد اس وقت دل کے عرضے میں مبتلا جبکہ اپنی یداشت بھی کھو چکے ہیں کارگل جنگ میں 47 فلڈ رجمنٹ کے کیپٹن راجہ جوید اقبال شہید نے خود کو رضا کرانا طور پر کارگل جنگ کے لیے پیش کیا کیپٹن راجہ جوید اقبال کو تغمہ بسالت بھی ملا مجھے میرے دوست پر بہت خخر ہے جس نے پاکستان کے لیے شہادت دی اللہ تعالیٰ ایسے دوست ہر کسی کو دے ماشاءاللہ کیپٹن صاحب میرے بہت قریب دوست تھے انہوں نے جو کبانی پاکستان کے لیے اور کشمیر کے لیے دیئے ابھی کوئی بھی نہیں بہت کام آدمی دیتے ہیں میرا بچمن لوٹن میں جب میں پہلے آیا تھا بہت قریب تھے ان کی اس دون ایبر کیپٹن راجہ جوید اقبال شہید کے بھائی کے مطابق جہاں میں اپنے بھائی کو یاد کر کے کبھی افسرتہ ہوتا ہوں یا اس کی یاد پہ آنسوب آتا ہوں وہیں مجھے اپنے بھائی کی شادت پر فخر بھی ہے مجھے خوشی ہوئی ہے انہوں نے جو رسوار ان کو ملا ہے اللہ تعالیٰ ہر بھائیوں کو جن کے بھائی شہید ہوئے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ ایسی خوشی دے اور ایسے مقام پہ ہم پوری فیملی جو ہے اس میں خوش ہیں کہ اس نے اپنا جو شادت پانی تھی اس نے پھائی میرے ہاری جو ملے میرے جو ملے آہ 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 موسیقی